موسیقی دوستو پچھلے لیسن میں میں نے آپ لوگوں کو فلٹر گیلری کے حوالے سے بتایا ہم لوگوں نے دیکھا کہ کتنے خوبصورت فلٹرز ہمارے پاس فوٹو شاپ کے اندر اویلیبل ہیں جن کی مدد سے ہم اپنی پکچرز کو بہت خوبصورت ایفیکس دے سکتے ہیں اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں ایک تھرڈ پارٹی پلگن کے بارے میں دوستو تھرڈ پارٹی پلگن کا مطلب یہ ہے کہ ایسے فلٹرز یا ایسے ایفیکس جو کہ فوٹو شاپ میں ویسے نوملی تو موجود نہیں ہوتے یعنی کہ بائی ڈیفولٹ نہیں ہوتے لیکن ان کو آپ بہت ہی آرام سے گوگل وغیرہ سے ڈاؤنلوڈ کر کے فوٹو شاپ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور ان کی مدد سے بلکل اسی طرح جیسے فوٹو شاپ کی فلٹر گیلری ہم نے دیکھی ہم انہی سوٹرز کی مدد سے بھی ان چھوٹے چھوٹے پلگنز کی مدد سے بھی بہت خوبصورت ایفیکس جو ہیں وہ فوٹو شاپ کے لئے حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو جس پلگن کے بارے میں بتانے لگا ہوں یا جس تھرڈ پارٹی پلگن کے بارے میں بتانے لگا ہوں اس کا نام ہے ایمیج نومک پورٹریچر دوستو یہ جو ایمیج نومک پورٹریچر ہے یہ ایک میجیشن ہے میں اس کو میجیشن اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایسا پلگن ہے ایسا فلٹر ہے پکچر کو نیٹ اینڈ کلین کر سکتے ہیں آپ اس وقت سکرین کے اوپر ایک ایمیج دیکھ رہے ہیں یہ ایک فیمیل فیس کا ایمیج ہے ایک پورٹریٹ ہے فیمیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکن کے اوپر کچھ پرابلمز ہیں ہم ایمیج نومک پورٹریچر کے مدد سے اس لیسن کے اندر اس پورٹریٹ کو ٹریٹ کریں گے اور ڈیفرنٹ ایفیکس لگانے کی کوشش کریں گے تو چلیں چلتے ہیں پوٹو شاپ کی طرف اور لرن کرتے ہیں ایمیج نومک پورٹریچر دوستو یہ ایمیج میں نے آپ لوگ کے لیے اوپن کر رکھا ہے سب سے پہلا میں اس کو فوٹو شاپ میں لے جا کے اوپن کرتا ہوں ڈرائگ اینڈ ڈراب کرتا ہوں جب آپ یہ ایمیج نومک پورٹریچر اور اس جیسے کچھ ڈیفرنٹ جو تھرڈ پارٹی پلگنز ہیں ان کو انسٹال کرتے ہیں تو عمومی طور پہ عام طور پہ یہ یہاں پہ آپ کی فلٹر گیلری میں نیچے کر کے یہاں پہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی میں فلٹر گیلری میں میں یہ جو ایمیج نومک پورٹریچر ہے اس کو میں انسٹال کر چکا ہوں یہاں پہ اپنے پی سی میں لہٰذا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلٹر میں میں جیسے ہی آتا ہوں تو یہاں پہ نیچے ایمیج نومک پورٹریچر نظر آ رہا ہے اس کے اوپر میں جیسے ہی کلک کروں گا تو دوستو یہ ایک نئی ونڈو میرے لئے اوپن کر دے گا جس میں کچھ اس قسم کی شکل ہوگی اب یہ ہمارے سامنے بیسکلی فوٹو شاپ کے اندر ہی ایک نئی ونڈو اوپن ہو گئی ہے پورٹریچر کی اچھے دوستو اس کا تھوڑا سامنہ آپ کو جلدی سے ایک انٹر فیس کے حوالے سے انفرمیشن دیتا ہوں لیفٹ سائیڈ پہ یہاں پہ یہ آپ کے پاس کچھ ویریبلز ہیں کچھ ایسی ویلیوز ہیں جن کو آپ خود سے چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ بائی ڈیفولٹ سیٹنگز دی گئی ہیں جو کہ ایسی سیٹنگز ہیں جن کے مدد سے آپ جس سنگل ون کلک سے آپ اپنے ایمیج کو صاف کر سکتے ہیں نیٹ کلین کر سکتے ہیں اور خوبصورت بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے سامنے ہمارا جو ایمیج والی ونڈو ہے جس میں ہمارا ایمیج ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ تین بٹنز ہیں ان پہ ذرا غور کیجئے گا اگر میں اس بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے صرف میرا ایک ایمیج دکھائے گا اگر میں اس والے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ بفور اوپر آ رہا ہے اور آفٹر نیچے آ رہا ہے یعنی کہ جو بھی ایفیکٹ ہوگا یہاں پہ کلک کرنے سے وہ یہاں پہ ہمیں اس والی ونڈو میں نظر آ رہا ہوگا اور یہاں پہ ہمارا اریجنل ایمیج اس والی اوپر والی ونڈو میں ہمیں دکھائی دے گا بلکل اسی طرح سے اگر میں اس والے بٹن پہ کلک کروں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے یہ بفور والی ونڈو ہے اور یہ جو ہے یہ آفٹر والی ونڈو ہے یعنی کہ یہاں پہ میرا اریجنل ایمیج دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پہ وہ ایمیج دکھائی دے گا جو میں بیسکلی یہاں سے اچھیو کروں گا اچھا جی اس کے علاوہ یہاں سے آپ جنابی علی اپنے ایمیج کو جو ہے وہ زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس وقت اس کو ہنڈر پرسن جو ہے وہ زوم ان کر لیا ہے اسی طرح سے میں اس کو یہاں سے زوم آؤٹ بھی کر سکتا ہوں اچھا جی یہ اوکے کا بٹن ہم تب کلک کریں گے جب ہم اپنے ریکوائیڈ ریزلٹس اچیف کر چکے ہوں گے اگر آپ چاہیں کہ آپ اس کو کینسل کرنا چاہیں اور اگر آپ چاہیں کہ نہیں آپ اس کو بند کر دیں تو پھر آپ یہاں سے کینسل کے بٹن پر بھی کلک کر سکتے ہیں اچھا دوستو یہاں پہ یہ دو بٹن اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا بڑے امپورٹنٹ ہیں یہاں پہ لکھا ہے سیم لیئر اور اس میں ایک چیک باکس بنا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہے جی نیو لیئر اور اس میں بھی ایک چیک باکس بنا ہوا ہے دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ سیم لیئر والے بٹن کو چیک کریں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو بھی ایفیکٹ حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کی اریجنل لیئر کے اوپر ہی حاصل ہوگا جبکہ اس کے علاوہ اگر آپ نیو لیئر والے بٹن کو چیک کرتے ہیں تو دارٹ مینز کہ آپ کا جو فلٹر ہے وہ ایک نئی لیئر میں یعنی کہ آپ کی اریجنل لیئر کو ڈبلیکیٹ کر کے اس کے اوپر اپلائے ہوگا تو میں پریفر آپ لوگوں کو یہ کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ نیو لیئر کا جو بٹن ہے اس کو آپ چیک کر کے رکھیں تاکہ آپ کا اریجنل ایمج آپ کے پاس ویسے کا ویسے محفوظ رہے اور جو بھی آپ ایفیکٹ لیں یہاں سے پورٹریچر سے وہ آپ کے پاس ایک نئی لیئر کی صورت میں حاصل ہو اچھا جی اب آتے ہیں ذرا ہمارے اس پری سیٹ کی طرف جو ہمارے یہ لیفٹ سائٹ پہ ہمیں ایویلیبل ہے دوستو اس کو میں اوپن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ آپشنز ایویلیبل ہیں جو کہ بہت انٹرسٹنگ سی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ لکھا ہے جو ڈیفولٹ ڈیفولٹ کا مطلب ہے کہ ہماری وہ سیٹنگز جو کہ ایکچول ہمارا جو ایمیج ہے اوریجنل ایمیج ہے اس کے اوپر جو ایکچول سیٹنگز ہیں وہ ہمیں یہاں سے اچھی ہو جائیں گی سموڈنگ نارمل اچھا دوستو یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں یہ جو پورٹریچر کا جو پلگن ہے اس کا جو اصل مقصد ہے یا جو ایکچول اس کا فوٹے ہے اس کی ایکسپرٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ سکن کو سمودھ کرنے کے کام آتا ہے دوستو آپ لوگوں نے کچھ لیسنز میں دیکھا لرن کیا کہ کچھ ٹولز ہم نے استعمال کیے فوٹو ری ٹچنگ کے جن کی مدد سے ہم لوگوں نے سکن کو ری ٹچ کیا دوستو یہ جو پلگن ہے یہ جسٹ ون کلک کی مدد سے وہ تمام کام ہماری لئے کر سکتا ہے جو ہم بیشتر دوسرے جو ہمارے ٹولز ہیں ان کی مدد سے کافی محنت کر کے کرتے ہیں یہاں پہ ہماری جو آپشن ہے جی سمودھنگ نارمل اگر میں اس کو کلک کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو یہاں پہ شاید نظر آ سکتا ہے اگر اس کو میں زوم کروں یہ دیکھیں میں ہنڈر پرسنٹ زوم کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو سکن کچھ سمودھ ہوئی دکھائی دے رہی ہے اسی طرح سے اگر میں سمودھنگ میڈیم پہ کلک کروں تو یہاں پہ آپ کو سکن کچھ مزید سمودھ نظر آئے گی اسی طرح سے اگر میں سمودھنگ سٹرانگ پہ جاؤں تو یہاں پہ آپ کو سکن کافی زیادہ حد تک سمودھ نظر آ سکتی ہے اگر میں یہاں پہ ہولڈ کروں کلک کروں تو یہاں پہ میرا اریجنل ایمیج نیچے دکھائی دے رہا ہے اچھا اس کے علاوہ کچھ اور آپشنز بھی یہاں پہ ہمارے پاس آویلیبل ہیں میں واپس ڈیفولٹ پہ آتا ہوں تاکہ میرا ایمیج جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں آجائے اگر میں ڈیفولٹ کلک کرتا ہوں اور پھر آتا ہوں جو ٹونز پہ دوستو یہ بھی ایک بہت ہی افیکٹیو اور بہت مزدار ہمارے پاس آوپشن ہے یہ ہمارے پاس وہ آوپشن ہے جس کے مطلب سے ہم اپنے ایمیج کے اندر جو کلر ٹونز ہیں یہ وہ انہینس کر سکتے ہیں یعنی کہ سکن تو سمودھ ہوگی ہوگی لیکن اس کے ساتھ کلر ٹونز بھی جو ہیں وہ بھی کافی حد تک امپروو ہو جائیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ہائی کی کی ایک آوپشن ہے اور یہ ہمارے پاس ایک لو کی کی آوپشن ہے تو یہ ڈیفرنٹ آوپشنز ہم ڈیفرنٹ حالات میں جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ نیچے آ جائیں یہاں سے میں اس کو نومل جو ہے وہ کلک کر لیتا ہوں یا چلیں اس کو میں یہاں سے ڈیفولٹ رکھتا ہوں اور اب میں یہاں سے آپ کو کچھ یہ والی آوپشنز بتانا چاہ رہا ہوں جو کہ ہم خود سے چینج کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے جی سمودنگ یہاں پہ آپ دیکھیں اگین وہی والی یہاں پہ وہی والا بٹن جو ہم نے یہاں سے اس بٹن سے ریزولٹ چیف کیا تھا وہ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں نومل کلک کریں گے تو یہ ایک ہمارا پری سیٹ منوہ آجے گا میڈیم کلک کریں گے تو یہ کچھ سیٹنگز خود با خود ہی کر لے گا سٹرانگ کلک کریں گے تو یہ خود با خود ہی کچھ چیزوں کو سیٹ کر لے گا جبکہ میں اب آتا ہوں جی دیفولٹ پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کچھ ڈگریز دی گئی ہیں فائن میڈیم اور لارج یعنی کہ ہماری جو سکن کی سمودنگ ہے اس کے حوالے سے یہ فائن میڈیم اور لارج کی تین آپشنز ہیں یعنی کہ ہم ان تین آپشنز کو اگر بڑھاتے ہیں تو ہماری سکن جو ہے وہ کافی حد تک سمود ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ سمودنگ اگین یہ اوورال ایک پری سیٹ دیا گیا سمودنگ کے حوالے سے اگر آپ اس کی ویلیو کو کم کر دیں تو سمودنگ کم ہو جائے گی اگر آپ اس کی ویلیو کو بڑھا دیں تو جو سمودنگ ہے وہ بڑھ جائے گی اس کے بعد جو کچھ امپورٹن چیزیں ہیں دوستو یہاں پہ سکن ماسک کی آپشن ہے یہ اس وقت میں اس کو یہاں پہ آف کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ سکن ماسک کو آن رکھیں گے تو آپ کو سمودنگ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی سکن ماسک کو فیلحال میں یہاں پہ آف رکھتا ہوں اور میں چلتا ہوں انہینسمنٹ کی طرف جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں یہاں پہ یہ ہمیں بتا رہا ہے جی شاپنس بعض اوقات جب سکن سمود ہوتی ہے تو سکن کے سمود ہونے کے ساتھ اس کی شاپنس لوز ہو جاتی ہے ایمج کی شاپنس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہاں سے ہم واپس اس شاپنس کو اچیو کر سکتے ہیں اس بٹن کے تھو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں اس کو ویلیو کو بڑھاتا ہوں تو میرا جو امیج ہے یہ واپس شاپنس کی طرف آنا شروع ہو گیا سمودنس بھی برقرار ہے لیکن شاپنس بھی مجھے اچیو ہونا شروع ہو گئی ہے اچھے جی اگر میں اس کے اندر وارمت آئیٹ کرنا چاہوں تو وہ بھی میں یہاں سے آئٹ کر سکتا ہوں جو کہ مجھے بہت دھیان سے کرنی ہوگی اگر کرنی ہوئی تو اس کے علاوہ میں وارمت کو کم بھی کر سکتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ وارمت کو کم کیا تو یہ امیج جو ہے وہ ہمارا بلکل جو ہے وہ ہلکے پھیکے کلرز کی طرف چلا گیا اسی طرح سے ہم یہاں سے ٹینٹس کو چینج کر سکتے ہیں اور ہم یہاں سے برائٹنس بڑھا سکتے ہیں اور ہم یہاں سے جنابی علی کنٹراسٹ بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے کچھ خود سے سیٹنگز ابھی آپ لوگ کے لئے کی ہیں آپ لوگ کے سامنے اور ان سے میں نے خاص ریزرٹ جو ایک وائر کیا ہے اب میں نے یہاں پہ کلک کیا جی نیو لیئر کا یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اوکے پہ اور اب آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اگر میں اس امیج کو زوم کروں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا امیج پہلے والا امیج بلکل نہیں رہا یہ ایک نئی لیئر آگئی ہے جس کو میں آف کروں تو ہمارا اریجنل امیج بلکل نیچے جو ہے وہ ویزبل ہے اور آن کروں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو امیج ہے وہ بلکل تھوڑے سے کام سے کتنا امپروو ہو چکا ہے تو دوستو یہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ امیج نومک پورٹریچر کتنے انٹرسٹنگلے امیجز کو جو ہے وہ ٹرانس فارم کرتا ہے